برطانیہ بیرون ملک سے نرسیں اور دیکھ بال کرنے والے کارکن ہنر بند افراد کو ویزا کے اہل ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برطانیہ میں کام کر سکتے ہیں لیکن انہیں آجر کی طرف سے سپانسر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اگر وہ اپنی نوکری چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے پاس دوسری مناسب ملازمت تلاش کرنے کے لیے ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے اور اگر اس دوران وہ کوئی مناسب ملازمت ڈھونڈنے میں ناکام رہتے ہیں تو انہیں ان کے آبائی ملک واپس جانا پڑتا ہے یا انتظامیہ کی جانب سے بھیج دیا جاتا ہے یہ بڑی کرٹیکل سیچویشن ہے جو پچھلے دو سالوں میں والوئی اور بالخصوص پوسٹ کوویڈ اور پوسٹ بریکزٹ جو ہیں وہ معاملات اس طرف گئے ہیں دوزار چوبیس کا جو پہلا کورٹر ہے اس میں برطانیہ کے کیر ورکر ویزوں میں تیراسی فیصد کمی کا انکشاف ہوا ہے صحت اور دیکھ بال کے شعبہ جات میں کام کرنے والے کارکنوں ہنرمند کارکنوں اور طلبہ کو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تیراسی فیصد کم ویزے جو جاری کیے گئے ہیں اب اس پر تشویش پائی جاتی ہے جو برطانوی میڈیا ہے اس کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ دوزار تیس کی پہلی سہمائی میں جاری کیے گئے ویزوں کی تعداد ایک لاکھ چوراسی ہزار تھی اور اب تیراسی فیصد یہ ویزے اس سال میں کم ہو گئے ہیں یہ کمی جو ہے بیرون ملک مقیم سماجی نگداش کے کارکنوں پر اپنے خاندان کے ذرے کفالت افراد کو برطانیہ لانے پر پابندی کے نتیجے میں سامنے آئی ہے ہوم آفیس کے جو آزاد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس سال جنوری سے مارچ تک جو صحت اور دیکھ بال کرنے والے کارکن ہنرمند کارکنوں اور طلبہ کو ویزوں کی تعداد میں جو مجبوعی کمی ہوئی ہے اس میں ایک بنیادی انصر تو یہ پابندی ہے ساتھی ساتھ جو لوگ وہاں پہنچے انہوں نے جب کام شروع کیا تو اکثر لوگ ایسے تھے سعود ایشیا سے بڑی تعداد میں لوگ گئے تھے تو بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ سعود ایشیا سے جو لوگ گئے وہ اس شعبے میں اکثریت ان کی ایسی تھی جن کے پاس سکلز نہیں تھی عمومی طور پر جو رجحان رہا ہے سعود ایشن کنٹریز میں کہ یہاں سے لوگوں کو برطانیہ جانا بڑا لکریٹیو لگتا ہے اور وہ شاید جو پرانا اس سے پہلے سلسلہ تھا کہ جب وہ چلے گئے کوئی بھی کام کر لیں گے لیکن موجودہ جو ایمیگریشن قوانین ہیں اور موجودہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں اور پھر اسی طرح یہ جو ساڑھ دن کا وقت مختص کیا گیا ہے اس میں اگر آپ پرفارم نہیں کرتے یا آپ کا جو ایمپلائر ہے وہ آپ کو نوکری سے نکال دیتا ہے تو پھر آپ کا سٹیٹس بلکل دگرگو ہو جاتا ہے اب ایسے میں آج کے پروگرام میں بنیادی طور پر جو ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو لوگ ہیلتھ کیر ورکرز کے طور پر گئے ہیں اور اب ان کے پاس وہاں نوکری بھی نہیں ہے ساٹھ دن کی جو ان کے مدت ہے وہ ختم ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے ان کے پاس وطن واپس آنے کے علاوہ کیا آپشنز ہیں اور نمبر ٹو امپورٹنٹ کوئسٹن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کسکلز نہیں ہیں اور آپ اس ویزے پہ چلے جاتے ہیں تو کیا اب بھی برطانیہ میں حالات ویسے ہی ہیں کہ آپ کوئی اور کام کر لیں گے اور جو بڑھتی ہو برطانیہ کے اندر کاؤسٹ آف لیونگ ہے اس میں کیا آپ اتنا پیسہ بنا لیں گے کہ وہاں بھی آپ گزر اوقات کر لیں اور بیک ہوم بھی آپ مناسب پیسے بیچ سکیں کیونکہ اکثریت کا یہ ہی ہوتا ہے ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے سولیسٹر زبیر آوان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لندن سے بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کے وقت کا فیصل منیر صاحب آپ بھی law expert ہیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں فیصل صاحب آپ کا شکریہ بیرستر عمجد ملک صاحب آپ بھی legal expert ہیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ ملک صاحب بیرستر راشد اسلم صاحب بھی لندن سے مرست موجود ہیں آپ بھی legal expert ہیں تمام دوستوں کو پروگرام میں خوشہ مدد کہتے ہیں عمجد ملک صاحب بنیادی سوال یہ ہے کہ we discuss this issue in our programs partially بھی کیا ایک ادھم نے پورا پروگرام بھی اس پہ کیا لیکن اب یہ جو کمی آئی ہے کیا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ ساتھ فیملی نہیں لاسکتے یا بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ گئے وہاں پہ کام نہیں کر سکے اس کے بعد ان کا status اب دگرگوں ہے کیا reason ہے کہ 83 فیصد کمی آئی ہے ایک quarter میں ان ویزوں کے اجرام میں جی بہت شکریہ آپ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں تو لوگوں کو بڑی جایت ملتی ہے public interest میں آپ نے یہ جو آج issue اٹھایا ہے میری نظر میں برطانیہ میں skilled worker کی ضرورت ہے especially care industry post brexit جو ہے بہت سارے لوگ ملک چھوڑ کے گئے تو یہاں shortage تھی skilled worker کی semi nurses کی جو لوگ بودوں کا بچوں کا look after کر سکیں care home care industry میں موقع تھا تو جو لوگ migrant جو ملک چھوڑنا چاہتے ہیں low skilled worker جو ملک چھوڑنا چاہتے ہیں وہ برطانیہ کا رخ کیا انہوں نے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں 2003 کے آوائل میں آئے اور migration watch جو ہے جو اس کو watch کرتی ہے سارا انہوں نے بھی اس کو دیکھا کہ بہت تیزی سے لوگ آئے اور کمی پورے کرنے کے لیے ایک effort ہوئی لیکن اس میں problem یہ پڑی کہ جو لوگ آئے انہوں نے برطانیہ میں داخلے کو اپنا مطمئن نظر سمجھا کیر انڈسٹری میں کام کرنا ان کا کوئی long term commitment نہیں تھی اس کی وجہ سے ایسے لوگ بھی آئے کہ کیر ہوم کا ویزا ہے لیکن کیر ہوم مجود ہی نہیں ہے یا کیر ہوم میں آئے ہیں تو انہوں نے تین مہینے کے بعد ان کو فارغ کر دیا ہے یا کیر ہوم میں آئے ہیں تو کیر ہوم کے پاس اتنی جاپ کھپت نہیں ہے جتنی کلیم کی گئی ہے مثلا 32000 کی تنخواہ کلیم کی گئی ہے اور تنخواہ یعنی 20 گھنٹے سے زیادہ وہ رکھی نہیں سکتے ان کے باس جگہ ہی نہیں ہے تو ایسی وجہ سے بہت ساری شکایات migration watch کو بھی آئیں ان کے جو ڈیوڈ نیل ہیں جو ان کے انسپیکٹر ہیں جو یہ معاملات دیکھتے ہیں ان کو بھی آئیں پبلک کی طرف سے بھی آئیں تو پھر ہوم آفیس نے اس کو پریارڈکلی ڈیلے کرنا شروع کر دیا فار ایکزیمپل لائسنسنگ میں انہوں نے جو کفیل کا جو سٹیٹس ہے وہ دینے میں انہوں نے انکوائری کرنی شروع کر دی کہ آپ ورکر مگوانا چاہ رہے ہیں آپ کی کیا سٹیٹس ہے کیا خپت ہے کیا آپ نے مارکیٹ سرچ کی آپ کی اس وقت پوزیشن کیا ہے جو آپ کا جو بزنس ہے پھر انہوں نے پاکستان میں جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں کیس لے کے یعنی سپانسشپ لے کے تو ویزے کے سٹیٹس کے اوپر بھی انہوں نے بریٹش آئی کمیشن کو انوال کرنا شروع کر دیا مثلا ریفرنسنگ چیک کرنی شروع کر دی لوگوں کو کئی جگہ پہ انٹرویو کرنا شروع کر دیا پورٹ آو انٹری کے اوپر لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا اس سے یہ ہوا کہ لوگ تھوڑا ڈٹر ہو گئے کہ اتنا سارا پیسہ لگانا ہے کئی راستے میں کئی رک نہ جائیں کوئی رکاوٹ نہ آ جائیں تو یہ جو دلے ہے اس کی وجہ سے یہ فگر لو ہے یہ نہیں ہے کہ لوگ بلکل چھوڑ گئے ہیں انہوں نے اتنے لوگ پائپ لائن میں لگائے ہوئے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو جواب آتھ ہیں وہ ڈلیڈ آ رہے ہیں اور آخری میری بات بہت سارے لوگ ہیں ہمارے پاس انکوائریز آتی ہیں جو یہاں ورک پرمٹ پہ تو آئے ہیں لیکن جوب نہیں کر رہے اب وہ ان کا سٹیٹس جو ہے لیمبو میں ہے یا تو وہ اپنا کسی اور ورک پرمٹ کسی اور امپلائر کے پاس سوچ کریں یا وہ اپنے امپلائر سے بات کریں کہ وہ ان کو وہاں پہ اپنا جوب دیں جس طرح انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے یا کسی اور ویزہ میں اپنے آپ کو ٹرانسفر کریں اثر وائز رسک بینگ اللیگل کیونکہ وہ ساٹھ دن کا ٹائم دیتے ہیں ٹرانسفر کرنے کے لیے اور امپلائر جو ہے لکھ دیتا ہے کہ یہ میرے پاس کام نہیں کرتا تو وہ ساٹھ دن کے بعد آپ ہی لیگل ہو جاتے ہیں اور دوسرا جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں وہ میک سور کریں کہ اپنا ریفرنسز ٹھیک دیں آپ جو کام کر رہے ہیں اسی کا ریفرنس دیں اور جو دیں وہ ویریفائیبل ہو اور وہ جو کام آپ کم از کم خدا کا نام ہے کہ وہاں کسی جگہ پہ جا کے سیکھ لیں کام یہاں آکے کر رہی ہیں میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں نے یہاں پہ کسی بھوڑے کو یہ سارا کچھ ہی میں نے کرنا ہے یہ ٹائلٹری میرا کام نہیں ہے یہ کپڑے چینج کروانا میرا کام نہیں یہ باتھرون لجانا میرا کام نہیں ہے یا ان کو سیار کروانا میرا کام نہیں ہے یا یہ میں ہاتھ نہیں پکڑ سکتا یہ میرا مطلب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگوں نے اپنی نوکری چھوڑ دی کہ یہ ہمارے ہاں وہاں نرسیں کرتی ہیں یا لور سکیل لیول کے لوگ کرتے ہیں ہم تو کیر ورکر آئے ہیں تو اپنے کو کیر ورکر کام اور کیر منیجر زیادہ سمجھتے ہیں تو یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ جو لوگ آئیں وہ ذرا پڑ لکھ کے آئیں کیا جوب ہے کیا ریکوائرمنٹ ہے کیا چیزیں ہیں جو آپ جا کے کریں گے اور ذرا اپنا جوب سپیسیفیکیشن اور جوب ڈسکرپشن لازمی پڑے کہ آپ سے کیا کمٹ کروایا جا رہا ہے جی ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد زبیر عوان صاحب سے مزید جانیں گے دیگر دوستوں سے بھی جانیں گے ہمارے ساتھ پہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدت کہیں گے زبیر عوان صاحب اب جو لوگ چلے گئے ان کے تو مسائل ہیں لیکن جو امپلائر ہے ایک تو جس طرح امجد ملک صاحب نے بتایا کہ بعض اوقات تو وہ اگزسٹ ہی نہیں کر رہا تھا امپلائر لیکن جو اگزسٹ کرتے ہیں اس پہ بھی کوئی لیگل بائنڈنگ ہے کہ وہ اتنے ٹائم تک جب تک کنٹریکٹ ہے اس وقت تک امپلائی کو فارغ نہیں کر سکتا جی بلکل بہت شکریہ آپ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ کوششن ہے میں سمجھتا ہوں کہ پروگرام کے ایک حصے میں ممجد ملک صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی ہے اس کے اوپر جو سکل ورکرز اور ہیلتھ کیر ورکرز سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے یا وہ کیا ایکسپیکٹ ان کو کرنا چاہیے جب وہ یوکے میں آتے ہیں سپانسر کے لحاظ سے آپ نے بات کی ہے جو یہاں پہ امپلائر ہے امپلائر کے اوپر ملٹیپل لیئرز جس چیز کو امیجیٹل ہم دیکھتے ہیں وہ ہے سپانسر لائسنس کی جو ریکوائرمنٹ ہے ان کی اور وہ کنٹینیوئنگ جیوٹیز ہیں ریسپانسبلیٹیز ہیں امپلائر کی اور بہت سخت ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ امپلائر جو سکل ورکرز ہیں اس سیچویشن میں ہیلتھ کیر ورکرز کو وہ ریسپانسبلی امپلائر کریں اور پھر جب یہ لوگ ویزا لے کے آئیں ان کو سیلویز اس لیول پہ دیں اور ان کے ٹیکس پہ کریں اور جو بھی یہاں کے امپلائرمنٹ لاؤز ہیں ان کے مطابق ان کی لوگ آفٹر کریں ایلیمنٹ آف ایبیوز جو ہے وہ بہت انفورشنیٹلی بہت ہی انفورشنیٹلی بہت ہائی ہے ان ٹامز آف ایبیوز آف سسٹم جہاں پہ کسی سیٹویشن میں ایون ایمپلائیز یا ہیلتھ کیر ورکرز جو آ رہے ہیں وہ بھی کمپلسٹ ہے اس کے اندر وہ بھی انفورشنیٹلی ساتھ ان کے بھی شملیت ہے تو اس کو ایک بلیسنگ بھی سمجھے جانے چاہیے ایمپلائیز کے پوائنٹ آف ایو سے یا ہیلتھ کیر ورکرز کے پوائنٹ آف ایو سے ان کے لیے بھی ہے کیونکہ بزنسز یہاں پہ جیسے کہ باقی دوست پہ کہیں گے کہ یہاں پہ ایک ریکوائرمنٹ ہے آئیڈنٹی فائیڈ ہے کہ یہ جو سکلٹ آم جو ہیلتھ کے ورکرز کی ریکوائرمنٹ آئیو شورٹیج اکپیشن میں تھی اب اس کو انہوں نے چینج کی با ریمین آئیو شورٹیج اکپیشن آہ بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے اب جو لوگ آگے اتنے عرصے میں وہ بھی اگر اپنا کام نہیں کر رہے تو وہ جو ریکوائرمنٹ ہی لوگوں کی وہ وہیں پہ ہی سکلٹ ورکرز کی اور زیادہ سے زیادہ سختیاں ہو رہی ہیں اور سختیاں بھی اسے لیے ہو رہی ہیں کہ لوگ کام نہیں کر رہے سی وہ لوگ جو جب برطانیہ پہنچے تو پتا چلا وہاں کمپنی موجود ہی نہیں ہے اور امپلائر کی طرف سے نو سٹیٹس ہے نہ رکھا گیا نہ نکالا گیا سیلری بھی نہیں آ رہی تو پھر ان کا ورک پرمیٹ کیا وہ پھر بھی ساٹھ دن کی باؤنڈنگ ہے ان پہ یا وہ جب تک جتنی تینیور اس میں ہے وہ اس وقت تک انٹیکٹ رہے گا اگر تو آپ یہاں آ جاتے ہیں اور آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ پیسلپ نہیں سٹارٹ ہوتی تو کچھ ٹائم تو ہوتا ہے کہ آپ کو پریبیٹی کے آپ نے کوئی کوئی کرنا یا آپ نے کوئی ٹریننگ کیونکہ ہوم آفیس اور یہ جو اب آپ کو اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ جب کئر ورک پر یہاں پہنچتا ہے تو اس کی کوئی ٹریننگ اگر منڈیٹری ہے تو وہ انٹیکٹر پر باؤنڈنگ ہے اس کے بعد اس کو جاب سٹارٹ کروائے چاہے وہ ٹونٹی آرز کروائے ٹھرٹی آرز کروائے لیکن آپ کا سوال جو دیریکٹلی جو جس ایشو کو چیک کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہوم وہ بلکل وہ کہہ رہے تھے میرے فاظر دورز کہ جی وہ ہر منت کی پیس جو ہے وہ آپ کو پتہ ایچا 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 پیسی ہے جس کے اوپر آپ نے اپنے ایمپلائی کو اس کے اوپر وہ بقیادہ نمبر سپسی ایچا کرنا ہوتا ہے جب پیئرولز پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایچا ماتی چک کر رہی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ کہ ایک انہوں نے سٹینڈرڈ جو ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ تاکہ ان چیزوں کو آپ چیک کیا جا سکے کہ کیا سائٹ پہ کیا جو ایمپلائی اوور سیز سے بلائے گئے ہیں یا ان سائٹ یوکے سے ہیں کیا وہ ورد کر رہے ہیں اور اسی کی اوپر میں نے شاید پہلے بھی کہا گورنمنٹ جو ہے پھر وہی ہوم آفیس دیپارٹمنٹ چیک کرتا ہے کہ کیا آپ نے جتنے ایمپلائی رکھے ہیں کیا ان کا دوسہ کیا ہے کتنا ٹائم کام کر رہے ہیں اسی بار پھر وہ پھر لیسن جو ہے جو سی ایر ٹو کا لیسن دیا جاتا ہے اس کو کال ان ٹویس ہوتا ہے پھر اس پھر قویری بیٹھ تھی ہے اور جب وہ قویری بیٹھ تھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ اتنی آپ نے امپلائی سکھے ہیں ان کو کیا برد کروارے ہیں ان کو کتنی پھر دے رہے ہیں آپ نے کانٹریکٹ میں کتنی پھر لکھی ہے اس کو کتنی جا رہی ہے یہ جو ان ان کی وجہ سے یہ جو سپانسرشپ لیسن کینسل ہوتے ہیں یا وہ رینیو نہیں ہوتے یا ان کو کر دیا جاتا ہے یا اس کمپنی کو ختم کرویا جاتا ان ملٹیپل فیکٹرز کی وجہ سے وہ پھر جو آپ کا جو کیئر ہوم ہے یا امپلوئر ہے اس کو پھر اس کا لیسن کینسل کر دیا جاتا ہے اور جب یہ دیٹرمنٹ کرتے ہیں تو ہوم آفیس اس ہی وقت دیئر ان دن جب وہ فاؤنڈ کرتا ہے کہ اس جب آپ یہاں سے کیئر ویزا اپلائی کرتے ہیں آپ ایجانٹ مجھے نہیں پتا میں ایکس کو نہیں کرنا چاہ رہا وہ ایمیل بچارے ایمپلائی کے پاس ہوتی نہیں کہ اس کا کس پیش ہوا ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں ہوتا ہوتا وہ ہی ہے کہ بچارہ ایمپلائی خود ہی کیا کرتے گیس کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے سب کیا ہو رہا ہے اگر وہ اس کو جنوری جاب دی گئی ہے اگر تو اگر ایجانٹ کا ڈیزائن ہے تو سب پتا ہوتا 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 لیکن وہ اسی وقت آپ کو ایک نوٹیفکیشن یا نوٹیفکیشن کسی ڈیز سے اندر آپ اپنی اسی جاب کو کرتے ہوئے کانٹینیو کسی اور کسی اور ویزے میں مرد ہو صحیح ہے اب یہ فیصل صاحب جو آپ نے بات کیا بڑی امپورٹنٹ ہے اب اس میں ایک سینریو اور بھی ہے جو کوئیسن میرے ذہن میں آرہ ہے امجد ملک صاحب سے اس پر آئے لینا چاہوں گا ملک صاحب فیصل صاحب نے بڑا ڈیٹیل بتا دیا کہ ہوم آفیس کا اس میں رول کیا ہے اور امپلائی کی طرف سے کیا کمی رہ جاتی ہے لیکن میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر ایک شخص بھلے وہ ایجنٹ کے تھو گیا یا وہ ڈیریکٹ لی گیا جب وہ جو آپ کا پچھلا سوال تھا کہ employee کے rights کیا ہیں میرے خیال میں جو contract issuing employer ہے جو contract دیتا ہے terms and condition دیتا ہے اس contract کو honor کرنا ایک اجر employer کی moral obligation یا legal obligation جو بندہ آرہا ہے وہ اس کو employment tribunal میں لے کے جا سکتا ہے کہ جی آپ میرے specific performance آپ میرا breach of contract ہے آپ مجھے job سے نکال رہے ہیں یا early prematurely contract ختم کر رہے ہیں یا constructive dismissal ہے یا آپ ایسی شرطیں اس میں ڈال دیں جو وہ کرنا سکے تو آپ وہ خود چھوڑ دیں یا آجر آپ کو سیکھ کر دیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے جان بوجھ کر اس contract سے نکال رہے ہیں تا کہ آپ اپنی performance سے بچ سکے ایک تو یہ اس کے لئے ایک عدالت مجود ہے جہاں جایا جا سکتا ہے کیونکہ employee ملک سے باہر سے آیا ہے تو اپنے آپ کو سلیوری ٹائپ position میں سمجھتا ہے تو وہ درطل employer کے خلاف نہیں جاتا کہ میرا immigration status خراب نہ ہو جائے لیکن یہ right مجود ہے دوسرا یہ جو bogus لوگ آتے ہیں Migration watch کی میں نے ذکر بھی کیا ہے ان کی report آئی ہے اس سال تو اس میں اس کا ذکر ہے کہ سات سو ویزے ایشو ہوئے ہے ایک company میں company immigrant جو ہے proper section قانون مجود ہے یہاں جو illegal entry کو deal کرتا ہے illegal migration کو deal کرتا ہے اس میں employee اس کو report کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے پہلے police کو report کریں آجاتا ہے آپ کا اس پہ سزائیں ہیں جو گینگ ماسٹرز ہیں یا traffickers ہیں جو بندوں کو لے کے آتے صرف اس purpose کے لیے کہ آپ نے کام نہیں کرنا لیکن آپ نے صرف وہاں جانا ہے اندر داخل ہونا اس کے بعد ہمارا کام ختم اور وہ کئی دفعہ آپ سے passport بھی لے جاتے ہیں میرا جو ملک صاحب سوال ہے آخری پوائنٹ کہ public law کے تحت بلکل آپ اگر آپ کے پاس پورا ایک گروپ ہے جو لوگ victim ہوئے ہیں وہ public law کے تحت ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں بریک کے بعد ایک بریک پھر سے آپ کو خوش آمدد کہیں گے زبیر عوان صاحب ابھی جو بات کی یہ ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں برطانیہ وہ ظاہر ہے وہاں رہتے نہیں ہیں تو بہت سے خوف بھی ہیں بنیادی طور پہ وکلا سے یا کاؤنسل سے بازابطہ طور پہ رانومائی نہ لینا یا اپنا کیس آگے پروسیڈ نہ کرنا اس میں ہچکچاہٹ کیا ہوتی ہے کیا فائنانشل پروبلم سب سے زیادہ ہے یا یہ ڈر ہوتا ہے کہ ابھی ہم چھپ 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 آکے اپنا نظام چلا رہے ہیں اور اگر لیگل ہو گئے تو یس یا نو ہو جائے گا یا رہنا پڑے گا بنیادی طور پہ کیوں ایک شخص ہچکچاہ رہا ہوتا ہے اور دور کیسے کیا جا سکتا ہے جی بلکل میں بلکل آپ کے سوال کے آخری حصے سے پہلے ڈیل کروں گا کہ سب سے پہلے تو آپ کوئی بھی جو ہیلتھ ورکرز ہیں یا باقی سکل ورکرز یا کسی بھی کسی امیگریشن کے روٹ سے جو لوگ یہاں پہ یوکے میں آتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اچھی لیگل اگوائز ہمیشہ لیں اور غیر ضروری ہیزیٹیشن یا ہچکچاہت جو ہے وہ آپ کی کیس کو خراب کر رہی ہے اور خراب کرے گی اور آپ کو بہت مشکل میں ڈال سکتی ہے میں مشکلات کی طرف بھی آمگا تو جو مشکل آپ نے کہا ہیزیٹیشن اپنے ایمپلوئئر پہ اور اگر ہم اس کے خلاف کوئی ایڈوائس لیتے اور ضروری نہیں کہ اس کے خلاف یہ ہو اپنے رائٹس کو اپریشیٹ کرنے کے لئے بھی ایڈوائس لیتے تو آپ کو یہ لگتا کہ شاید ہم کسی کو خفا کرنے اپنے ایمپلوئر کو خفا کرنے اور ہمارے جو رائٹس کرٹیل ہو جائیں گے اور اس میں کچھ صداقت بھی ہے میں اس کا کچھ حصہ کچھ بلیم جو ہے وہ میں ہوم آفیس کی پولیسیز کو بھی دھونگا کہ ہوم آفیس کی پولیسیز جو ہیں وہ جب اس کا ایکشن آتا ہے وہ تقریبا سارے کا سارا جو برنٹ ہے وہ ایمپلوئی یا جو مائیگرنٹ یہاں پہ آیا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے اگر ایمپلوئیر نے غلط کیا آپ کو سیلویز طریقے سے پہ نہیں کی گئی آپ کا جو ٹیکس ہے وہ نہیں دیا گیا جمار سی کے ساتھ آپ کا جو جو آپ کے جاب ریلیٹڈ اوپلیگیشن کو پورا نہیں کیا گیا اور ہوم آفیس کیا کرے گا کہ ہوم آفیس ان ایمپلوئیر کو جنرلی ان کے لائسنس کو سسپنڈ کرے گا اور اس کے بعد کیا ہے ایمپلوئیر کو کوئی ایشو نہیں ہے وہ لوکل جو ورک فورس پہ اس پہ ریلائی کر لے مانی آف ڈیفرن پروپورشن وہ یہاں پہ اپنے آپ کو سکسٹی ڈیز اس کو دے دیں گے کہ تم نیا ایمپلوئیر بھولو وہ سکسٹی ڈیز میں اس کے بچے سکول جانا شروع کر چکے ہیں اس کے ہسپنٹ کی جاب شروع ہو چکی ہے یہ اس قدر کمپلیکس سیچویشن بن جاتی ہے اس آنے والے کے لیے کہ میں اکنولیج کروں گا کہ اس کی جو ہچکچاہت کی بہت سری وجہات ہیں اور وہ فیر وہ ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کہیں مشکل میں پھانس جاؤں اچھا اب اس مشکل میں اس ہچکچاہت کی وجہ سے جو مشکلات اس بندے کے لیے وہ زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں جب وہ کامپیٹنٹ لیگل ایڈوائس بھی نہیں لیں گے اور اس کے مطابق ایکٹ بھی نہیں کریں گے وہ کوشش کریں گے کہ وہ سسٹم ان کو غائب ہونے نہیں دے گا جل یا بدیر وہ سامنے آ جاتے ہیں ہم نے بہت ساری چیز ہم بہت سارے cases میں دیکھا اور پھر بڑی ہی painful بہت درناک situation جو ہے وہ families کے لیے in particular بن جاتی ہے اور ہم لوگ میرے کالیگ بھی ہاں پہ پر practices میں دیکھتے بڑی difficult situation کیونکہ یہ directly concern کرتا ہے human rights کو basic fundamental constitutional rights لیکن من ہج کچاہر تو یہی ہے کہ اپنے وقت کے ایک وزرعظم نے بھی کہا تھا کہ وکیلوں نے مجھے کنگال کر دیا ہے اب آپ لوگ پیکجز وغیرہ announce کریں کوئی discounted ورنہ لوگ تو اس لئے ہج کچاہر ہیں وکیلوں کو اتنے پیسے کون دے گا بنیادی دور پہ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے لیکن میں راشید اسلام صاحب اب دیکھیں جو ایک بنیادی بات ہے کہ یہ جو دو سال میں دو لاکھ ویزا جاری ہوئے ان میں بڑی تعداد سعود ایشینز کی ہے اور پھر سعود ایشینز میں بھی لیڈنگ انڈیا انڈ پاکستانی اور پاکستانی اچھی خاصی تعداد میں لوگ گئے ہیں میں پرسنلی جانتا ہوں بہت سے لوگوں کو جو یہاں پہ بھی لاکھ روپے دے کر گئے اور وہاں پہ بھی خوار ہو رہے ہیں جو پاکستان بیسٹ لیگل کمیونٹی ہے وہ کیا کوئی اپنا فورم بنا رکھا بہت بہت برانہ نہیں ہے بس بیس بیس دو بائس نے ہم اوف اس قانون کو چی کیا جس میں کش شورٹی اککوپیشنل اس میں کلاتا جس میں کیر ورکرز تے مینجر تے دو تین طرح ڈیلی سکتے اب جب شی شورٹی اکوپیشنل اس مین دی جا کی ہے تو اس پوری چیز کو وہاں پہ ساؤٹھ ایشیا میں جانٹس نے دیکھا ایک اپرچونٹی کے طور پر دیکھا وہاں پہ اسے جو سب سے زیادہ تعداد میں لوگ آئے ہیں وہ ایڈیا سے آئے ہیں ایڈیا سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں ایک مختلف تعداد ہے جو پہلے سال میں جو لوگ انٹر ہوئے تھے دوزار بائیس کے پہلے جو سکس پنس میں سیمیٹی تھاؤسن لوگ انٹر ہوئے تھے اب اس سے ہوا یہ تھا بیسکلی کہ اگر جو جو گورنمنٹ تھی یہاں کی جو حکومت کی اس نے اس کے لیے ایک مطلب تس کیا تھا ایڈرٹ سکیم میں جانتے ہیں جو بھی لوگ انٹر ہوئے ہیں کہ یہ ایسا فند قائم کی حد ہے کہ ان کو فیر میں نے پہلے بھی یہ فند موجود تھا لیکن اس میں جب بیجزٹ ہوا تو حکومت نے یہاں پہ اس میں انکریز کیا تو اس کے بعد بیگر سیکٹر بن گیا تھا ایڈیا سے ایڈیا سے ایڈیا سے بیگر سیکٹر ہے ایڈیا سے ایڈیا سے بیگر سیکٹر بن گیا تھا راؤنڈ انہوں نے 54% لوگوں کو ایڈیا کیا تھا جو کہ اس وقت تیم پوائیمنٹ کے مطابق ابھی بھی ایک ایک ملین سے زیادہ لوگ ہیں جو کیر ہوم میں کام پل رہے ہیں اب اس پوری سیچویشن میں لوگوں کی شارٹج بھی تھی تو وہاں پہ ایجنٹ نے اور باکی لوگوں نے یہاں پہ کمپنی کہ بہت سارے لوگوں کو لائسنس بیچے سٹیٹ بیچے کاس بیچے پندرہ سے بیس لات پتیس لات میں یہ ویزا بیچے گئے اب وہ لوگ یہاں پہ آئے تو ایک کمپنی جو گھر میں کام ہے جس کا آفیس بھی نہیں ہے جس کی باستام بھی نہیں ہے تو جب لوگ وہاں ان کے آفیس میں گئے ہیں تو وہاں پہ کام ہی نہیں ہے اب ہوم آفیس کو ریپورٹ کرنے کی بات کرتے تھے تو جو یہاں پہ سپانسر تھے جو امپلائیڈ تھے وہ ان کا لائسنس ویڈروہ کر لیتے تھے ان کو فوس ویڈروہ کر لیتے تھے جس کی وجہ سے ان کو بیسہ کرتے ہو جاتا تھا یا پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا کہ اگر آپ ہوم آفیس کو بتائیں گے تو ہم آپ کا فوس ویڈروہ کر لیں گے سٹیٹ بیچے سپانسر سے اس پوری صورتحال میں لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ آگے ازائلم کر لیا کچھ لوگ جو پھر ببارہ افورڈ کر سکتے تھے انہوں نے کہیں اور اپنے ویسے میں چینز کر لیے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے سٹوڈنٹ میں یا باقی کیڈلیس میں کو چینز کیا پہ بہت ساری تعداد ہے جو کہیں بھی چینز نہیں کروائے وہ چینز نہیں کروائے کہ وہ اپنے گھر بیچے اپنے پروپٹیز بیچے یا اپنی مجبوئی انکم کی اس بلک کی اسی بھی سنوکتے ہیں اور تیشیا میں تھے اس کو پوری کونوں نے اوریڈی پینڈ کر دیا ایجنڈ کے ہاتھوں یا باقی لوگ کے ہاتھوں تو اب ان کے پاس یہاں پہ ایسے ذرائی نہیں تھے وہ کوئی اور ویسے افورڈ کرتے تھے بیکیوز ویسے افورڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی دوسرا ویسے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ہوم آفیس نے جو ریسیٹ تین چار سال میں اپنے فیسز میں اضافہ کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے پہلے کسی ویسے کسی سے ایک ہزار تھی تو اب چار ہزار ہو گئی ہے تو اگر آپ کے تین سے چار فیملی میمبر ہیں تو آپ کی تو سولہ سے دیس ہزار ہوم اور کسی فیس بنتی ہے جو فورڈ ایبل نہیں ہے لوگوں کے لیے پوری سیچویشن میں لوگوں نے جسا میں نے پہلے بتایا یہ باقی اپلیکیشن ڈالی ہیں بٹ وہ ایک سلوشن نہیں ہے اور یہ ابھی سے نہیں یہ پیسے بیس سال سے ایسی مطابع ہوئی نہیں بہت ساری سیچویشن یوکی میں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے بریسے صاحب ایک بریک لینے ایک بریک لینے بعد واپس آئیں گے فیصل صاحب کی طرف جائیں گے اور ایک بنیادی نکتہ ہے جو ڈیپنڈنٹس ہوتے ہیں جو آتے ہیں فیملی میمبرز دیگر ساتھ ایک شخص جو اس کیئر ویزے پہ گیا ہے ان کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے یہ بھی بڑا قلیدی ایک نکتہ ہے ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کریں گے ہمارے پاس پانچ سات منٹ ہیں تو میں ککلی ذرا جو سبمیشنز ہیں اپنے تمام پینل کی وہ لینا چاہوں گا فیصل منیر صاحب ایک تو ذرا یہ بتا دیں جو بریک سے پہلے میں نے نکتہ رکھا کہ ڈیپنڈنٹس ہیں کیا وہ بھی کام کر سکتے ہیں جو اڈلٹس ہیں نمبر ون نمبر ٹو جو لوگ اس وقت اس مشکل میں ہیں اور پاکستانی کمیونٹی ہے وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ گئے آپ جو وکلہ دوستیں آپ ان کو کیا آفر کر سکتے ہیں فیصل منیر صاحب بیرسٹر امجد ملک صاحب یہی سوال آپ سے ہے بہت شکریہ آپ نے پچھلا اور اگلا دونوں سوال میں مکس کر دیتا ہوں برطانیہ میں یہاں پہ لاؤ سینٹر اور سیٹیزنز ایڈوائس بیورو کی برانچز ہر شہر میں موجود ہیں اور فری ایڈوائس اویلیبل ہے ہر شہر میں لوگ جو لوگ متاثرین ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ لیگل ایڈوائس ارلیسٹ لینی چاہیے ان کو پتہ ضرور ہونا چاہیے میں کہاں کھڑا ہوں میرے کیا رائٹس ہیں میں کیا کر سکتا ہوں دوسرے نمبر پہ بہت زیادہ پیسہ لگا کے آتے ہیں لوگ گوئنگ ریٹ اس بیس سے پچیس ہزار پاؤنڈ ورگ پرمٹ کا تو آپ سوچیں کہ کروڑ کے رپیہ لگا کے آتے ہیں جب گار بیچ کے آتے ہیں وہ اتنے ڈرے ہوتے ہیں کہ وہ جانے کا سوچتے بھی نہیں ہیں اس لیے ان کے رائٹس جو ہیں کئی دفعہ کامپرمائز ہوتے ہیں وہ بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں بلی نہیں جاتی وہاں سے جب تک آپ جائیں گے نہیں کسی کے پاس وکیلوں کے پاس اپنی اسیسمنٹ نہیں کروائیں گے میں کہاں کھڑا ہوں میری کرنٹ پوزیشن کیا ہے میرا ایمپلوئر ہے نہیں ہے میں جوب کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں میرا سٹیٹس کیا ہے میں اس کو کیسے تبدیل کر سکتا ہوں میرے پاس کتنا ٹائم ہے کتنی کاؤس لگے گی کیا فری میں بھی ہو سکتا ہے میرے ایمپلوئیمنٹ رائٹس کیا ہیں میں کس ٹرائیبینل میں جا سکتا ہوں اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے کانٹریکٹ روائیب ہوگا کیا میرا ویزا سٹیٹس بھی روائیب ہوگا یہ وہ سوالات ہیں جو کسی اچھے مہرے قانون سے پوچھنے چاہیے اور جلدی سے جلدی پوچھنے چاہیے آپ نے ہمارے بارے میں پوچھا ہے اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو آپ آشتہ آشتہ سیمی سلیوری میں چلے جائیں گے چھپ کے کام کریں گے بلیک مارکیٹ میں کام کریں گے آپ کو جو گوئنگ ریٹ ہے وہ چودہ پندرہ پاؤنڈ گھنٹے کا ہے لیکن آپ پانچ چار پانچ پاؤنڈ کے کام کریں گے کہ اپنے حیثیت سے کم نیچے کام کریں گے کیونکہ آپ کے ورکنگ رائٹس پورے نہیں ہیں اور اگر آپ ایڈوائز نہیں لیتے یا فری ایڈوائز نہیں لیتے تو خدا نہ خواستہ آپ مشکل میں پھنس سکتے ہیں آپ نے ہم سے پوچھا ہے میرے خیال تمام ہی وکلا اس بات پر اگری کریں گے کہ ہمارے آفیسز تقریبا پرو بونو سرجریز کرتے ہیں ہمارے دفتروں میں جو لوگ رابطہ کرتے ہیں بہت سارے ای میلز کے اوپر کالز کے اوپر ایڈوائز ہم فری دیتے ہیں میں تو پرو بونو کلینک چلاتا ہوں یا سائٹڈیس کو بھی کام کرتے ہیں اور فری میں لوگوں کو ایڈوائز دیتے ہیں ایسے لوگ جو متاثرین ہیں وہ اپنے نیرسٹ سٹیزنز ایڈوائز ویرو یا لاؤ سینٹر یا اپنے کسی پاکستانی بھائی وکیل کے پاس ضرور جائیں یا ان سے مشورہ لیں اور اپنا اسیسمنٹ کروائیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور بالکل ہمارے پاس ملک صاحب آپ کے لیڈر نے کہا تھا وکیلہ نے کنگال کر دیتا میں ہوں بکلہ کی تنظیمیں ہیں جو جہاں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور ایڈوائز لی جا سکتا ہے ملک صاحب آپ کے لیڈر نے کہا تھا وکیلہ نے کنگال کر دیتا میں ہوں میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو جو زبیر عوان صاحب نے بات کی تھی کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے لیکن زبیر عوان صاحب آپ کی سبمیشنز کیا ہیں جی تینکیو دیکھیں جیسے کہ ملک صاحب نے بکھا ہے فری ایڈوائز بیورو سٹیزن ایڈوائز بیورو اور بارٹی سروسز آویلبل ہیں اور میں لیکن آپ کی کوششن میں جو میں جہاں تک سمجھوں سپیرٹ ہوئی ہے کہ کیا پاکستانی جو وہ کلہ برادری ہے پاکستانی ہے کشمیری اوریجن سے کیا وہ کسی قسم کی کوئی پولیسیز رکھتے ہیں یا اس طرح کے کوئی دروازے اپنی کھلے رکھتے ہیں جہاں پہ اس قسم کے لوگوں کو جو وہاں سے آئے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ لٹے پٹے آئے ہیں جس پہ ملک صاحب نے بکھا ہے کہ بہت زیادہ انویسمنٹ کر کے آئے ہیں اس کے رائٹس اور رانگز پہ ہم نہیں جاتے لیکن وہ اس ملک میں ہیں اور مشکل میں ہیں تو میں یہ کہوں گا بلکل ہم سب جو میں جتنے بھی اپنے وکلا دوستوں کو کولیگسو جانتا ہوں بہت ہی کمپیٹیٹیو فیز کے ساتھ بہت ہی کم فی سکیلز کے ساتھ ہیلپ کرنے کو ہمیشہ ہم لوگ تیار ہوتے ہیں ہم لوگ نے بہت زیادہ لوگوں کو سپورٹ کیا ہے ان کی بہت ہائی لیولز پہ جوڈیشی ریویوز باقی اپیلز ہر جگہ پہ کام کرتے ہیں کچھ نہ کچھ فی چارج کرنا میں کوئی تھی اب داؤں گا کہ جب تک لائر کو آپ پہ نہیں کریں گے ہی ویل بی اور شی ویل ناٹ بی ایبل تو پروائیڈ دو کوالیٹی ٹائم دیت دیشوڈ بی تو اس سے آپ کے کیس کو ایفیکٹ ہوتا ہے ایک نیچرل سی بات ہے بلکل ٹھیک ہے نیچرل سی بات ہے اس سے آپ کے کیس جو ایفیکٹ ہوتا ہے لیکن ہم لوگ ہمیشہ ہماری دروازے کھلے ہیں آپ کے چینل کے توسط سے بھی یہ جہیں گیا فیصل منیر صاحب ایک تو ذرا بنیادی جو ایک سوال تھا جو ڈیپنڈنٹس ہیں ہیلتھ کیر ویزا پہ اگر کوئی گیا ہے گھر کا کفیل اس کے ساتھ اس کی فیملی بھی گئی ہے تو کیا وہ ڈیپنڈنٹس بھی کام کر سکتے ہیں جو اڈرلٹس ہیں پہلے تم آپ کا جواب دوں گا جو لوئر پہ آپ نے ہم نے تو کسی کو نہیں کہا کہ اوور ریٹنگ کر کے تو پھر تین وال بند کر کے آرے نہیں یہ میں نے نہیں کہا یہ ملک صاحب کو پتا ہے کس نے کہا ہے ایک صاحب کو پہلے میں پہلے میں کوائنٹس یہ ہے کہ لائن اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں اسپیشل ہم اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو پوری کوشش کرتے ہیں اکومنڈیٹ کرنے کی اب آپ کا سوال ہے کہ ڈیپنڈنٹ اگر کسی کا ڈیپنڈنٹ ہے وہ پول ٹائم کام کرتے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی اور سوچ کر کے بہت سرے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بھی ایک راستہ نکالا گیا ہے اور یہ ہم صحیح کرتے ہیں کہ اگر وہ پرابلم میں ہے مین اپسکان تو اس کا دیپینڈنٹ کسی لے لیتا ہے سوال اور اس میں وہ اس کا دیپینڈنٹ بن جاتا ہے تو ایسا کوئی ایچو نہیں ہے کوائنٹ یہ ہے کہ اب دیکھیں میں یہ ایک جو مائیگریشن بارٹ ریپورٹ ہے یہ جو مائیگریشن بارٹین کا بندہ ہے اس نے کہا ہے two two thirty five visas toied home that didn't camp effectivement exist and another twelve hundred thirty four visas were granted to a company that claimed to have only four workers when it got its lessons to recruit workers off overseas اب دیکھیں یہاں پر home office قینا cię ہوا ہے پیثم صاحب آپ کا آج کا progrăm یہ ہے کیا وہ لوگ جو پیچارے آگئے ہیں ان کو سکسٹی ڈیز کا نوٹس دیا جاتا ہے دیکھیں سکسٹی ڈیز کا نوٹس دینے کے بعد ان بیچاروں کے ساتھ جو اوپلیس اور اوملیس ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ان کے ساتھ اور ایٹمشن ہے دیکھیں اگر آپ نماز نہیں پاٹھ سکتے کھڑے ہوکے لیٹھ کے پڑھ لیں لیٹھ کے نہیں بیٹھ کے اوم آفیس کی یہ جو یارٹسک ہے کہ سکسٹی ڈیز کے بعد یو آر نو ویر یہ ظلم ہے یہ آپ کو فیصل صاحب یہی اصل میں ٹائم بلکل ختم ہو گیا ہے یہ عمجد ملک صاحب نے اس کو بڑا اچھے طریقے سے ایڈریس کیا کہ دیہ ورائٹ کے وہ پبلک انٹرسٹ میں وہ جا سکتے ہیں وہ گروپ آف پیپل جا کے وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے کہ بوگس کمپنی تھی تو اس کو ریگولیٹر نے کیوں نہیں دیکھا برحال ہم آنے والے دنوں میں اس ایشو پر مزید پروگرام بھی کریں گے لیکن جو ہمارے ویورز ہیں ہمارے جو ویورز ہیں جو اس وقت اس مشکل میں ہیں تو یہ قینی طور پر جو وکلہ ہیں ان کے قریب ان سے وہ رابطہ کریں اور لیگل ایڈوائز ضرور لیں باقی اس مائنڈ سیٹ کو ہمیں بدلنے کی ضرورت حقیلوں کے پاس جائیں گے تو ہمارے لیے حالات اور مشکل ہو جائیں گے زبیر عوان صاحب فیصل منیر صاحب بیریسٹر عمجد ملک صاحب راشد اسلم صاحب تمام مہمانوں کا بہت شکریہ فیصل عباسی کو اجازت دیجئے زبیر عوان صاحب بیریسٹر عمجد ملک صاحب بیریسٹر عمجد ملک